نو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں اپنی بیٹی کو گالی دینا لوگوں کے لیے دل میں بغز رکھنا گھر میں مہمان کو دیکھ کر تلح رویہ اختیار کرنا ازان ہوتے وقت کام میں مصروف رہنا ماں باپ کی اکل کو حقیر سمجھنا نماز کے بعد دعا نہ مانگنا کھڑے ہو کر پانی پینا دسترخان پر باتیں کرنا اور زور سے ہسنا اور وضو کی حالت میں کفریہ الفاظ بولنا دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نید کم ہوتی جائے گی زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا ایک مختصر ترین سفر ہے اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے جب انسان اپنے رب کے عشق میں ڈھوپ جاتا ہے تب وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے خود کو اللہ کی ذات کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر کے پانی میں بہتا ہوا لکڑی کا ٹکڑا اور دل کی سختی یہ ہے کہ تجھے موسیقی تو رولاتی ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں رولاتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا فرمان ہے جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ اگر آپ کو یہ کول پسند آئی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی